بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی نولی ٹیوی خوش آمدید آج کی بڑی اپ ڈیٹ سرکاری اسازہ کے بارے میں سرکاری سکولز کے بارے میں اور ایڈوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں نیو خبروں کے ساتھ بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں ریشنالیزیشن کا فیس ٹو ٹوانٹی فائیو اگست سے آنے والا ہے اب اس میں کیا ہوگا اس کی مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا اور اس کے بعد دوسری ہم بات کریں گے کلیریکل سٹاف کی بھی باری آگے تین سال مکمل ہونے والے کلیریکس کے ساتھ کیا ہوگا اور اس کے بعد جو تیسری بڑی خبر ہے وہ ہے ٹائم سکیل کے بارے میں اگر ہم پہلی خبر کی طرف چلتی ہیں تو ریشنالیزیشن جو پہلا عمل ہے وہ شروع ہو چکا جس میں فیس ون میں جتنے بھی خالی پوسٹ ہیں تھی وہاں پہ نزدی کتنی سکولوں کے اسازہ کے ٹرانسفر کر دیئے گے اب اس میں جو بڑا مطالبہ سب سے پیش آیا جو سرکاری اسازہ اکرام نے کیا جس میں خاص طور بزرگ اور سینئر تین اسازہ اکرام کو وہاں پہ بھیجا گیا ایسے اسازہ اکرام جن کے پانس سے چھ سال صرف رہتی ہیں ریٹائرمنٹ کے ان کے ٹرانسفر اس کے ذریعے کر دیئے گئے اور جس کی وجہ سے وہ انتہائی پریشن ہیں اب ان کے گوگل میپ کے ذریعے ٹرانسفر کیے گئے جو کہ پانس سے دس کلومیٹر کا سفر بنتا ہے اگر ہم بائی روڈ اس کا سفر لے کے جائیں تو پچیس سے تیس کلومیٹر تک وہ سفر بنتا ہے اس وجہ سے بھی خواتین اسازہ اکرام اور دوسرے اسازہ اکرام انتہائی پریشان اب اگر ہم دوسرے فیس کی بات کریں جس میں وہ اسازہ اکرام کا ٹرانسفر کیے جائیں گے جن کی یہاں پہ رکائرمنٹ ہے ایک سکول سے دوسرے سکولوں میں ٹرانسفر کیے جائیں گے یہاں پہ ضرورت ہے تو اس میں بھی بہت سارے اسازہ اکر اکرام ہے وہ ریٹائرمنٹ کی طرف چلے گئے ہیں اور اس سے لگتا ہے یہ ہے کہ بہت سارے اسازہ اکرام جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ پہ چلے جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب ٹیچرز کے بارے میں تو انہوں نے اس کے بارے میں جو اس کو فوری طور پر ان آرڈروں کو ہائی کورٹ میں جو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے ابھی تب کی یہی بڑی ذرائع سے خبر ملیا کہ انہوں نے فوری طور پر جتنے بھی آرڈر سے ان کو جو ہے وہ عدالت میں چیلنج کرنے کا ف فاصلہ ہے وہ کم ہے اور دوسرا جو فاصلہ ہے ریال سکول جانے گا وہ پچیس سے تیس کلومیٹر تک اور جس میں سینئر ترین اسازہ اکرام کو ریٹائرمنٹ سے پہلے دوسرے سکولوں میں بھیج کر ایک بڑا ہی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انتہائی یہ غلط کیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں اگر ہم دوسری خبر کی طرف چلیں جو بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے جو پیچھلے دنوے کا آرڈر ایشو ہوئے تھے کل جس میں تمام کلیریکل سٹاف جن کے تین سال مکمل ہو چکے ہیں جس میں جانے جونئر کلر کو سینئر کلر کو سٹینو گرافر اور سوپرٹینٹر ایسسٹنٹ اور ایسسٹنٹ اور ڈیپٹی ڈریکٹر تک کہ جتنے بھی سٹاف ہیں جو بھی کلیریکل سٹاف ہیں ان کے ٹرانسفر کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ان کو فوری طور پر کہا گیا کہ جن کے بھی تین سال مکمل ہو چکے ان کے تمام کے ٹرانسفر کر دیے جائیں اب اگر ہم تیسری بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں وہ ہی ٹائم سکیل کے بارے ابھی حکومت نے کچھ دن پہلے ٹائم سکیل کے آرڈر چاری کیے اور جس میں انہوں نے تمام جو لوگ ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ وہ ٹائم سکیل جن کے دس سال مکمل ہو چکے ہیں وہ ٹائم سکیل لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ فنانس رپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بڑا نوٹیفکیشن اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں کل پر سوئی کل ایشو ہوا تھا کہ جس میں انہوں نے تمام آرڈر ویڈراؤ کر دیا گئے اور بلکہ ان کو کہا کہ ان کی ریکوری بھی چیز ہے اور سرکول اور بقیدہ طور پر اس کا جاری کر دیا گیا اور محکمہ تعلیم کے بارے میں خاص طور پر یہ نوٹیفکیشن نکالا گیا کہ اگلے سکیل میں ان کو پرموٹ اپگریڈ نہیں کیا جا سکتا لہٰذا ان تمام کو واپس کیا جائے اور وہ آرڈر ویڈراؤ کیے گئے اور ان سے ریکوری کی گئے آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی ایجوکیشن کے بارے میں تھانکس اور واشنگ اپنا خیال کرے گا